بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی اس ویڈیو آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ نے حج کے لیے اپلائی کیا یا آپ کے کسی دوست نے حج کے لیے اپلائی کیا تو آج اس کی جو ڈیٹ ہے وہ آگئی ہے اس کی انکوائری کی کہ آپ حج کے لیے منتخب ہوئے ہیں یا آپ کا خوش نصیب ہیں حج کرنے کے لیے تو آپ نے کس طرح اس کو چیک کرنا ہے ویڈیو آگے بڑھنے سے پہلے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں دیئے گئے گھنٹی نشان کو پریس کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی لیٹسٹ ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہی چلیے شروع کرتے ہیں میں نے یہ اس کا localhage.hage.gov.sa کی ویب سائٹ اوپن کی ہوئی ہے اس کا لنک بھی انشاءاللہ میں دیسکریپشن میں دیئے دیں وہاں سے کلک کر کے بھی آپ یہاں پر پہنچ سکتے ہیں اور وہ یہاں انکواری پہ آکے اپنی انکواری کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کسی بروزر میں جا کے localhage.gov.sa سے لکھیں گے تو انشاءاللہ آپ اس ویب سائٹ پہ آ جائیں گے جیسے ہی آپ اس ویب سائٹ پہ آئیں گے تو یہاں سے آپ نے اس کو یہاں دیکھیں یہ رائٹ سائٹ پہ ہوگا یہاں سے عربی لکھا ہے یہاں پہ آپ نے انگلیش ابھی میں نے انگلیش کیا ہے اس لیے یہاں پہ عربی آ رہا ہے تو یہاں انگلیش آئے گا تو آپ نے انگلیش کر کے اس کو انگلیش میں convert کر لینا اس کی language اور یہاں پر انکواری لکھا ہے انکواری پھر آپ نے click کر دینا ہے جیسے آپ انکواری پر click کریں گے تو جس بندے نے آپ نے یا آپ کے دوسرے نے کسی بھی نے apply کیا ہے تو یہاں پر سب سے first میں اپنے command number لکھنا ہے جس طرح میں ایک command number لکھتا ہوں اور نیچے آپ نے date of birth لکھنی ہے گریگورین جو بھی آپ اس کو پڑھتے ہو اس میں آپ نے انگلیش یعنی انگلیش میں یہ ہے آپ کی date of birth آپ کی اقامے پر لکھی ہوئی ہے وہاں سے آپ نے ملاد کے نام سے ملاد کے آگے date of birth لکھی ہوتی ہے وہ یہاں سے سب سے first میں day ہے نیچے month ہے اور نیچے year ہے day میں ہم نے day select کرنا ہے کہ کون سے دن آپ پیدا ہوئے تھے تو یہاں سے میں ایک select کر لیتا ہوں اور نیچے آپ نے month لکھنا ہے کس month میں آپ یہاں آپ کا دوست جس کا آپ چیک کر رہے ہیں وہ پیدا ہوا تھا تو میں ایک month یہاں سے select کرتا ہوں اور نیچے year ہے کون سے سال میں آپ پیدا ہوئے تھے یہاں جو جس کا آپ چیک کر رہے ہیں اس کی date of birth آپ نے یہاں سے correct کر لکھنی ہے اقامل نمبر اور date of birth اگر میچ کریں گی تو پھر یہ اور نیچے یہ اس کی inquiry بتائے گا نیچے ہے آپ نے یہ capture type کرنا ہے آپ نے اس کی ABC چھوٹی کر لینی ہے تو میں اس کی ABC چھوٹی کرتا ہوں اور ر اے وائے یہ لکھنے کے بعد اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا سامنے اس کا refresh کا button ہے refresh کا اس پر click کریں گے تو یہ capture یا code یہ دوبارہ آ جائے گا نیا جس کا یہ ابھی جو میں نے چیک کی ہے اس کا ابھی نہیں ہو وہی apologize ہم معذرت خواہ رہے ہیں you were not nominated for this year حج کہ ہم معذرت خواہ ہیں آپ کو اس سال حج کے لیے نامزد نہیں کیا گیا ہے وہی hope ہمیں امید ہے that you may have this opportunity in a future season ہمیں امید ہے کہ آپ اس موقع سے یعنی کے next future میں مستقبل میں آپ اس سے حج کر سکیں گے آپ سے فائدہ اٹھا سکیں گے تو جس کا ہوگا وہ تقریباً جس کا اگر نکل آئے وہ تقریباً میں نے ہرے رنگ کا ہوگا اور یہاں سے اس کے لیے لکھا ہوگا اس کو ایسے بھی موائل پر آ جائے گا تو جو میں نے چیک کیا ہے اس کا یہ آیا ہے یعنی کہ یہ حج کے لیے نامزد نہیں کیا گیا ہے تو دیکھیں آپ چیک کریں امید ہے آپ اس خوش نصیب ہوں گے تو آپ کا حج کا جو نکل آئے گا یا اگر آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے تو امید یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر جئے کریئے ملتے ہیں کسی next ویڈیو میں آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ السلام علیکم